موسیقی 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 میرے آقا دی گفتار بے کور عجس سرکان صلی اللہ علیہ وسلم دانا لینے کسی ایم کیے دانانے لینہ کسی ایمین دانانے لینہ کسی ملک دے وزیر دانانے لینہ عجس نالینے زہرہ پاک دے بابیدہ تجدو مر کے قبر دے ویچے جانے کسی کسی نہیں اڑا ہوتے زہرہ دے بابیدہ آ جانے ہوتے میرے حضور دے آ جانے اس وجہ کسرکار دن آقا لیے اگلیے سونا بولے بنانے سفارے میرے آقا لیے گفتار بے کور ایستے یک لیا تمہارا ستارے ایستے یک لیا ہوتے میرے حضور دے ایستے یک لیا ہوتے میرے حضور دے دے چہرے دے انوار دے خو ایستے یک لیا ہوتے میرے حضور دے خو پیٹھاویں اے میرے نبی دیوں پارگاہے کتے پہ نالوی آ جاوے اگر کہنگ کالا ہے ہوتے موٹے نے لیکن جدو میرے نبی دی دار ندے اندر پہ نالا جانے میرے نبی یہ نہیں فرما دے اے پیلا دوسرے اکو بکر صدیق نے نال میں بینا دوسری عمر فروق نہ لے بینا دوسری عثمانے غنی نہ لے بینا دوسری مولا یلی نے نال میں بینا نا نا بلکہ جو دو بلال میرے نبی نیبار گا دے اندر آجا داوے پھر ایسا بھی لایا گیا اکو بکر صدیق تھلے امہ فروق تھلے عدرت عثمانے غنی تھلے مولا یلی تھلے میرے آقا نے فرمایا بینا آجی کابیدی چھتے چڑھ کے ازان سنا آج کابیدی چھتے چڑھ کے ازان پڑھو او بلال رگ نہ کھال آئے اس گلنو دہوری شاہ ورمان دینے گورے کھالے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے میرے آقا بدر دا ہے اللہ رب لیسد دی حمد و سنا نبی اکرم دور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء سرور سرورا حبیب کبریہ جناب حمد مطبا سردار مکہ تونے مکرمہ والی مدیمتی منبرہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارا سبے اثرات دلہا میرے پاڑے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعت روز السلام پیش کرنے مہائیت واجب الاحترام قابل احترام عزیزان زیباکار عجدی اے محفل ملاد مصطفیٰ اس گون دے اندر انقاد بزیر محلہ حجویر دے اندر انقاد میرے بائیاں محفل پاک میرے سجائے دے اندر میں نومی دعوت ملی جسی بھی آکے بیٹھ گیا دعائی اللہ کریم ساڑھائی تمیل بیٹھنا اپنی بارگندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے دیتو صحیقتہ فرمائے چاند میرے دی میری گفتگو ہے شان مصطفیٰت ہے جی تھوڑی توجہ ہوئے گی وہ بندے نو سمجھ بھی آئے گی جی اگے پچھے یاساں ویک کے اگے پچھے دوجہ نو ہاتھ مخ کے ایک دوجہ نو گلنا شلنا کر 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 گئے جب کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں ہوئے گا میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرامو الحمدللہ جنی دے فکر سنیاں دی زبان چلے گی جہاں اسی قرآن پڑھ دے نظر آم آگے یا مصطفیٰتہ فرمان پڑھ دے نظر آم آگے اسی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ملاد منان آلیاں بارہ ربی اللہ علیہ وسلم آجائے سنی زیر بھی ملاد مناندہ ہے اون جو بھی کسے مہینے تو ہو جائے اسی محفلانی سجانے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاد بھی سجانے ہیں لوگ کی ساڑھے پہ اعتراض کر دینے ملاد منانا کی تھی لکھی ہے ان جی کرنا کی تھی لکھی ہے اون جی کرنا کی تھی لکھی ہے میں کیا سب تو پہلے گال ہے اگر کچھے نہ کہ ملاد منانا لکھیا کی تھی انہوں سے سنی آنے مکدنا بھی لکھیا کسے لکھیا ہے سنی آنے مکدنا بھی اور یہ نہیں ہے اسی چندے لائے لیں لہتنا لائے لیں تے لوکیا کھن کے چندے لانا کی تھی لکھیا ہے لہتنا لانا کی تھی لکھیا ہے میں تھی پتا کپڑے ہے چندے دے تھلے نھڑا لانا بھی صحابہ آجو تو خبرنا پر چھتا ہے تو سبہان اللہ تو صدق کے جامعہ بولی سبحان اللہ کو کتے کوپی تھا لینا آج ہے انہی اچھی تو اڈی عباس ہے اگلت تو انہوں من نہیں پھوے گی ایتے بے کہ ٹی وی دے سامنے میٹ وے کے تعلیم جانا اور چیز ہے پر مرید کے دیاں ٹھنڈیاں واماں چے تاج دارے ختم نبو ادہ نعرہ مارنا اور چیز ایتے گل من نہیں پھوے گی نا ایتے میٹ نیک لے دے ایتے تعلیم مار لیں گے دیا جی باس ٹھیک ہے ایتے انڈیا پاکستان نے را دیتا اسی جنگ بھی جیت گے سارا کوجھی جیت گے شمیر سے ظلم اندا ہوئے تھے اسی چوب کر کے کہا huntے بیٹھے رہنے آتے کہتے مہدے وطنہ اسی پھر میرے قریمات صلی اللہ علیہ وسلم براہ مہور کی میں کوچھ چار تم حیدی گلنا کر کے پھر میں ترنہ ملا ہوں گا ماری چلی لائی لائیو چلو سیر چلو سان زبان نہیں حلانی سیریح لاہو نا میں نو پتا چلے جونڈے بیٹھے نیتے بیٹھے نیتے چلو زبان ہو ساگت ہے کہ بندہ تھوڑا مشکل ہوئے حلانہ سر دیئے چلو بندہ صحیرت عالی ہے پتا چلے نا بندے جاگتے بیٹھے نیتے جونڈے بیٹھے نیتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرامو اے ہون جیڑا ربیو لبل دا مہینہ جاری ہو ساری ہویا کچھ لوکا نے تو ساں ہی ویکیا میں ہی ویکیا بڑے ایسے لوگ نے جنا نے جناب والا قوالیاں لائیاں نے سامنے ناچے دے پہے خوشی اندیہ کسے حادت آتے جی حادت آتے دے خوشی یہ نہیں کہ بندہ شریعت تمہیں جناب والا اگر لانگے جائے میرے آقا صلی اللہ اصاں گلیاں سجائیاں نہیں میں پہلے کہہ جو زبان نہیں لانی سیر حلاؤ یہ اتھرواج نہیں سبحانہ اللہ خیل پہلے تو اگاہ کر لو تاکہ میروں بھی پتا چلے پھر میں بھی اقھان باندھ کر کے تقریب ہوگی گھلی دا پنجمہ گیر لاما جناب والا قرؐ لئے گی جب کی تقریب ختم کرنی ہی پھر کوئی جاندہ جائے کوئی حملہ آئے جسنا ہر منہ رحضہ اصا گلیاں سجائیاں محلے سجائے گھر سجائے این انکینے سجانے تیل نکینے سجانا ہے سب کی فیلے تیلے سجاؤ کیونکہ اسی پانچ وقت نماز بھی بڑھنی ہے وچو وچو بندے نہیں بولے لگتا ہے دال دے وچ کوجھ کالا ہے نماز تا نہ لے نماز تا نہ لے کچھ کچھ بولے نہیں کچھ کچھ نہیں بولے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ کے پھر بندہ کرے مدینے والمو پھر ملاد بھی سجائے مدینے والمو کر کے اردتے کرے یقینا نا آپ ہر عاشق گھر پہ شریف بھلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے کراغا یا رسول مدینے والمو کر کے زیر قرم ہوئے گا نا زیر قرم ہوئے گا میں جناب والا آج بھائی ربیل اول نے میں ویک کیا سادے نوجوان ایسے نے جنا جناب والا گھڑیاں نے سلمسر کٹ گئے نا کوئی تھاں کرتا ہے ہوں جانتا ہے کوئی ہوں جانتا ہے کوئی ہوں جانتا ہے کوئی جناب والا ایک کوئی ٹائر تھے گھڑی دن دبائی جانتا ہے بھائی تجیدو کوئی ٹیک کے مار جانتا ہے پھر عزیز اسیلی ایٹے حضرت بندے یہاں اسامی پھر اپنے سٹیٹر سے لا دیتا ہوں دا ہے توڑ گے یار محبتان والے تھے لے گے نالی وحسے کوئی اکامی چنگے کاردانہ پہ آسے نہیں جانتے تجیدو کامی پوٹھے کرنے خود آسے دے آپ کیوں جانتے ہیں میرے کریمہ کئی کوئی حوشی نہیں ہے انہیں کرنی کہ سلنسل کڑ کے لوکانو کان کیتا دے فاں فاں کر دے کر دے ہوں گے ملادہ مقصر اے وے کہ میرے تیرے کلوں ساڑا پڑوسی جہرہ اے نا ہو مفوض رو بے میرے تیرے کلوں جناب والا کوئی یتیم بچے اے نا پیار کریے محبت کریے اونا دے نا جناب والا محبت کریے اور آج لوگ کی آجانے ملادہ 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 م غلاموں گال ساری یہ ہے کہ اساں حضور بھی اگل نہ کر دیا رہا ہے انہوں نے بیک کہا کہ میں اپنے آقا دی شان بیان کرن لگا حضور دا مقام بیان کرن لگا میرے آقا ہون میں تھے تائمی کافی ہو گیا تم ہیتے کچھ کچھے زیادہ لمبی کرا بندے کو جو سوندے بھی محفل دے بیچ ہے نہیں کہ یہ نوٹیم یہ تھے آکے مل دائے کہ ہر دے بہن مل دائی نینا لیکن میں انہوں نے گڑی دا پنجمہ گیر لانا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی پہ کولوں اونٹ دا بچہ ادھار لیا گلہ میں وہ کرنیاں نے کہیں یہ سارے بندیاں نو سمجھ آ جاؤں کیونکہ میرے بزرگ بھی بیٹھے نہیں بزرگانوں میں زحمت نہیں دیری وہ اپنی مردی نہ بولن نہ بولن انہوں نے مردی ہے کیونکہ میرا یقین ہے یہ تھے سکول دیاں ٹگریاں کام نہیں نہ ہو دیاں ہوتے باپیاں دیاں دعاں کام آ جانے بزرگاں اپنی مردی دے نال پڑھا لیکن جیڑے جواننا کے بزرگ بیٹھے نہیں نہ ہونا دی کوئی مردی نہیں چلنے میرے آقا بولو سبحان اللہ انگی دی آکھنی ہے کہ پہلی تو سننے آپ نے پھر پٹرول پٹرول مہنگا ہو گیا ہے سبحان اللہ کوئی مہنگی نہیں ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے نا اہرابی دے کول مور دا بچہ ادھار لیا پرمایا پیسے کھل آکھ لے لیں رابی نے آقا ہے جی آقا جی میں تو آڑا ہکم رابی میرے آقا دی بار گا چو نکلے آنا بار رستے تے ملاقات ہوئی مولا علی دے نال مولا علی دے نال علی تو یام جا بندہ نہیں علی یو بندہ ہے کہ جیدہ ذکری مومن کردہ ہے منافقت حلی دے ذکر تو دور پاجدہ ہے علی پاک رستے دے اندر ملے پوچھ دینے رابی یہ کتہ رائے ہیں رابی بول کے اندہ جی سونے نہیں میرے قلور دا بچہ ادھار لیا میں شان درسہ نگا اپنے آقا دی میں مقام درسہ نگا ارابی نے نا بول کے دیان دے علی پاک سرکار نے میرے قلور دا بچہ ادھار لیا جی سرکار نے فرمایا پیسے کل آکے لہ لائی علی پاک فرماندے نے ارابی آج تے لیو کہتے سرکار ملے ہی نا جی سرکار دا فیسال ہو گیا تے لیو پیسے کون دوے گا اللہ ہے پیندہ رہنہ لازی برنا سمجھ جاندہ کہ جی سرکار نے فرمایا کھالا آکے لہ لائی تے مطلب کی آکے لہ لائی لائی ہے پیندہ رہے ہیں علی پاک نے فرمایا رابی آ جی کہا لے سرکار ملے کوئی نہ پیسے کھل آمے گا ارابی چلی آ چلی آنا میرے نبی دی بارگاہ چلی آنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ارابی چلی اللہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا آقی ارد کردہ سونیا ود دعا دے کرے والیا ملے دیاں دلفا والیا علم دے شراد سینے والیا آمی دیاں کھلنا والیا سونیا اگر کھل تسی میں دوں نہ ملے آقا میرے پیسے کھوڑ دے میرا میں پیسے کھوڑا مانگاہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارابی آقا اگر کھل میں نہ ملیا میری جگہ تے پیسے اپو بکر صدی کھل لے لیں میری جگہ تے پیسے تے نو صدی کے اکبر دے مل گئے ارابی پہ میرے آقا دی بارگاہ جو بار نکلیا علی پاک ہوتے کھڑے نے علی پاک حرما میرے ارابی آقا کی بنی آئے کی بنی آئے ارابی بولتے آقا ہے کس سر پار میں فرمایا ارابی آئے اگر کھل میں نہ ملیا کی بنی جگہ تے پیسے اپو بکر صدی کو دے مل گے صدی کے اکبر دے مل گے علی پاک ہوتے ارابی نو فرما دے مل گے ارابی آئے ارابی نو فرما دے مل گے ارابی سر پار میں فرما دے مل گے اگر کل میں نہ ملے آگر کل اگو بکر نہ ملے پھر میری جگہ دے دنوں پیسے ہوتے دے گا جی دے واللہ ہمیں خندے شیطان دور جانا میری جگہ دے پیسے دنوں پیسے ہوتے دے گا عمر کل پیسے لے لیں اگر کنابے والا عرابی پھر میرے نبیری بارگاہ جو پاک نکلیا علی پاک ہوتے گھرے نے علی پاک فرمانے میں عرابی آنی بڑھے ہیں نی بڑھے ہیں عرابی بہت قیام لائے جس شرزاں میں فرمائے ہیں اگر کل اگو بکر داوی بھی شان ہو جاوے پھر میری جگہ دے پیسے عمر فر ہو پر لے لیں اور پھر علی پاک فرمانے میں عرابی آنی بڑھے ہیں کہ کل اگو بھر ہو پر لے لیں کہ نو ترے پیسے کار دے گا تو پیسے کھولا میگا عرابی پھر میری آقا دی پار گاہ جو پر لے لیں نا لے دی 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 nas چاں دے لیں پر بار آکے نا لے دی 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 نا لے دی 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 ادا دی ویچے میری خدا دی در آیا عرابی آنکہ آر گاہ جو پر لے لے لیں کہ کلی عمر فروت ناوی ویشا لگیا میں نو میرے پیسے تھوڑ دے دے گا میں پیسے کی تھوڑ لما ہوا اور میرے ندی نے پھر فرمایا ہوئے فرمایا ہے رابیہ اگر کل میں نہ ملیا اگر کلی عبوبت شدیب نہ ملے اگر کل حضرت عمر نہ ملے پھر میری جدہ دے دے گو پیسے ہو دے دے گا جیدہ حیاء اللہ دے فریشنے بھی کر دے پھر میری جگہ کے پیسے عثمان نے خلی کل میں لے عثمان پیسے دے وڑے گے اگر رابی پھر میرے ندیدی بار کچھ بار نکلیا علی پاک خود تھے مجود نے علی پاک فرما نے اگر رابیہ کی بڑی ہیں کی بڑی ہیں اگر رابی بولتے آمد آئے جس سرکار نے فرمایا ہے اگر کل حضرت عمر فروق داوی سال ہو جاوے پھر پیسے عثمان نے خلی دے ملے گے علی پاک فرما رہے ہیں اگر رابیہ جیب کل حضرت عثمان نے خلی داوی بھی سال ہو گیا کہ نو تیرے پیسے پاڑ دے گا تو پیسے کتھو لمے گا اور اگر رابی پھر چلیا چلیا میرے حضور کی بار کا جا گیا سیر آیا یا 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 میرے قریب کی بار کا جا گیا اور گلوں میرے نبی نے گرابی نو بیکھیا میرے نبی مشکرانہ شدی ہو گئے میں پہلی دفعہ بھی آیا تو کی دفعہ بھی آیا کی دفعہ بھی آیا میں بے حاکہ دے گا میرے پیسے کان دے گا اور پھر میرے آقا دی پار کا دے اندر آیا اگر کل حضور کی بار کا دے اندر آکے اور گردہ سونے یہاں ہیں اگر کل حضرت ہیں عثمانِ غنیدہ بھی بھی سال ہو جاوے جب میں تو میرے پیسے پاڑ دے گا میں پیسے کتھولا مانتا اے عشانِ مصطفیٰ اے مقامِ مصطفیٰ اے عطمتِ مصطفیٰ اور میں چملہ کے لگاما حدیث بھائی آخری جملہ جس سور کے چیمے پھنڈ پھوے کہ حضور کی حدیث سنے کے قادو بلاد کر کے اجیاء کی سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے کریم نبی دے بار کا دے اندر آکے اے راپی حرد کرناوے سونے آن اگر کالو سمانے کا دیدہ ہی بھی شال ہو جاوے میلو میرے پیسے کون دے ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا اے راپی حرد اگر کال میں نہ ملیا اگر کال ابو بکر نہ ملے اگر کالو سمان نہ ملے اگر کال عمر نہ ملے نوٹ جو فرمایا جے میرے نبی نے فرمایا اے راپی حرد اگر کال میں نہ ملے اگر کال ابو بکر نہ ملے اگر کال عمر نہ ملے موسیقی 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 گالتے اور کوئی نہیں ہے یہ نام بولنے تو اسی بھی اتھے مہنی اتھے تکہ بولتے رہو ہوگے تو جلتی جلتی بازو حضورتے نام دے میرے نام دے پہلے گالے کو سن لے آگے بازو تسی نام ہی نہ اٹھاؤ گے نہ میرے نام بازو اٹھانا فرد نہ بازو مطلب بازو کوئی آگے ہوئے کھوجی پاں میں کھڑی ہیں قرآن دا رہے ہیں لیکن گالے ہوئے ساڑے کو کلی مہلے چاہے دیا گیا کہ ہاں مہی گلی کتھی کتھی رہن دی یہ بڑھنا نالی او تے ساڑا آتے تے ہوئے ہاں میری رہن دی جے گلی بنانا سے آتے تے ہوئے نبیدہ نالین وری آتے تے نا ہوئے ہاتھ اٹھا کے یا مصطفیٰ خیر برا دیرے کے یہاں کوئی نہیں کتنا کمار آتا تے رہے جیار دیرے جیار کوئی نہیں تیرے اکساد بچے آتا میرے پڑھ کے نما پیچھے تیرے اندیان وی کہنا پہ یا تیرے گیا میرے آقا نے فرمایا اگر کال میں نہ ملیا اگر کال ابو بکر نہ ملن اگر کال عمر نہ ملن اگر کال عثمان نہ ملن میری جگہ تے تینو پیسے ہو دے وے گا جیڑا تینو باروں ٹوڑ دا بیا ہے میرا لبی جاندہ سینو باروں ٹوڑ رنالا کون ہے انو باروں ٹوڑ رنالا اور کوئی نہیں میرا علیہ میرا علیہ میرا علیہ